اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آج ہم بات کریں گی کہ نوح علیہ السلام نے کیسے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو سورہ آراف آیت 59 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کہتا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں یعنی تمہارا خالق رازق مالک رب اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے صرف اسی کی عبادت کرو یہ ہے اصل دعوت میرے بھائیو آج بہت سارے لوگ دینی ادارے کھولتے ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں تنظیم بناتے ہیں تحریک بناتے ہیں لیکن ان کا مشن کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی رفائی کام کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اصل اگر دین کے نام پہ اگر آپ کوئی تحریک کوئی تنظیم کوئی دعوتی ادارہ کچھ بھی آپ بناتے ہیں تو اس مشن میں سب سے پہلے جو چیز ہونے چاہیے وہ ہے توحید نور علیہ السلام جب صدھار کرے گئے اصلاح کرے گئے تو سب سے پہلے جو انہوں نے دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے اس لئے مسلمان اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے کسی کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر توحید کی دعوت ہونے چاہیے اس کے بعد دوسری چیزوں نے چاہیے اور یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرب میں بہت ساری برائیاں تھی لیکن اللہ کے رب سلم نے سب سے پہلے جن برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ شرک کی برائی تھی اور جس دعوت کو سب سے پہلے عام کرنے کی کوشش کی وہ توحید کی دعوت تھی تو ہماری تحریکیں ہماری تنظیمیں اور ہمارے ادارے بھی اسی نحج پہ چلنے چاہیے کہ ہم توحید کی دعوت کو سب سے مقدم رکھیں اور کسی بھی طرح کی مسلحت کے نام پر اس اصل دعوت کو چھپانے کی کوشش نہ کریں اوپن رہے ہمارا معاملہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس عقیدے کو مانو چاہے لوگ تسلیم کریں یا نہ تسلیم کریں ان کی مرضی ہے لیکن ہماری دعوت بہت ہی اوپن ہونی چاہیے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کسی چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یہی نوہ علیہ السلام نے کیا آگے دیکھیں سورہ آراف آیت 62 میں اللہ فرماتا ہے یعنی نوہ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں یہ بڑی پیاری بات ہے میرے بھائیو انبیاء کی جو دعوت ہے ان کی دعوت کا جو منحج ہے اس میں یہ بہت پیاری بات ہے کہ ان کی دعوت خیر خواہی پر مبنی ہوتی تھی یعنی انبیاء علیہ السلام جب کسی کو بلاتے تھے کہ شرک سے نکل آؤ توہید کے طرف آؤ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سے دشمنی مول لیتے تھے ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے بلکہ اس کے پیچھے خیر خواہی مقصود تھی کیونکہ انبیاء علیہ السلام جانتے تھے کہ اس پوری زمین کو بنانے والا پوری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالی ہے اور اگر اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے خیر خواہی کی غرض سے کہا کہ تم اس شرک کو چھوڑ دو یہ تمہیں آگ کی طرف لے جائے گا اور تم اسلام کی طرف آؤ توہید کی طرف آؤ تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت خیر خواہی پر مبنی تھی ان کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ آگ سے بچ جائیں اللہ کی پکڑ سے اللہ کی مار سے بچ جائیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ان کو بلاتے تھے ان کو وارن کرتے تھے کہ یہ شرک ہے غلط ہے چھوڑ دو اللہ سب سے بڑا ہے وہ اس کو نہیں بخشے گا تو ان کو بچانے کے لیے ان کی سیکوٹی کے لیے ان کے تحفظ کے لیے ان کی بھلائی کے لیے سب کچھ کرتے تھے تو وہی نوہ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری نصیحت کے لیے تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات ہے جانتا جسے تم نہیں جانتے یعنی تم جہالت میں نادانی میں ان جانے میں یہ سب کیا کر رہے ہو تم مجھے پتا ہے اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے اور صرف اس کی عبادت ہونی چاہیے یہ معلومات میرے پاس ہے یہ معلومات میں تمہیں بھی دے رہا ہوں تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے بجھو یہ خیر خواہی ہے میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں انبیاء علیہ السلام کی اسی اندازے دعوت کو لے کر آج علماء کو بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کریں انس کے ساتھ دشمنی نہیں عداوت نہیں خیر خواہی کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف بلائیں ان کو صحیح عقیدے کی طرف بلائیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں نہ ہی کہ ان کے ساتھ دشمنی کریں مار پھر زور زبردتے بلکل نہیں اللہ نے قرآنی میں کہا لائک رافت دین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں اور کیوں زبردستی ہوگی دین میں کیوں تمہاری بھلائی کے لیے آپ کی بھلائی کے لیے ہم آپ کو اسلام کی طرف بولا رہے ہیں دشمنی کیوں آپ نہیں آوگے آپ کا نقصہ نوگا مت آؤ کوئی جبر نہیں ہے کیونکہ تمہاری بھلائی کے لیے تم کو دعوت دی جاری اپنی بھلائی کے لیے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے دعوت دی جاری تمہیں اگر سمجھ میں آتا ہے تو آؤ نہیں سمجھ میں آتا ہے مت آؤ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی بالکل نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں جب نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس انداز سے دعوت دی بہت ہی پیارے انداز سے دعوت دی تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا سورہ حود آیت ستائیس میں اللہ نے نکل کیا کہ ان کی قوم نے کہا نراکت تباقہ اللہ لذین ہم ارادلونا بادی الرائی وما نرالکم علینا من فضل بل نزنکم کازبیل کیا کہا انہوں نے کہ اے نو تم کس پہغام کی بات کرتے ہو کس میسج کی بات کرتے ہو کس حق کی بات کرتے ہو کس دین کی بات کرتے ہو کہا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تمہاری بات ماننے والے کون لوگ ہیں ہم ارادلونا ہمارے بیچ میں رہنے والے جو سب سے نیچ لوگ ہیں وہ تمہارے پیچھے جا رہے ہیں ہم کسے تمہاری بات ماننے تمہاری بات میں کوئی دم ہوتا تو بڑے بڑے لوگ تمہارے ساتھ ہوتے یہ تو تمہارے ساتھ چھوٹے موٹے لوگ جا رہے اور بعد یہ رائے بگر سوچے سمجھے جا رہے ہیں نہیں ان لوگوں نے عقل بھی استعمال نہیں کی تمہارے ساتھ ہو لیے اور ان کو غور و فکر کا سلیکہ نہیں ہے ایسے ہی ہو لیے تمہارے ساتھ اور وما نرہ لکم علینا من فضل اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہم پر تم کو کوئی فوقیت حاصل ہے تمہارا درجہ ہم سے کچھ بڑا ہے تو قوم والوں نے یہ کہا اور یہی اہلِ باطل کا شعار ہوتا ہے وہ سامنے والوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم حقیر ہو نیچ ہو اور اسی طرح سے بے وقوف ہو اور اسی طرح سے تم ہم سے بڑھ کر نہیں ہو تو جب بھی حق کو ٹھکرائے جاتا ہے اور حق سے روگردانی کوئی کرتا ہے تو اس کا دماغ ایسے ہی سوچتا ہے اس کی زبان یہی ہوتی ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ اہلِ حق کو کیا سمجھتا ہے نیچ سمجھتا ہے اہلِ حق کو بے وقوف سمجھتا ہے اور اہلِ حق کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر کیسے ہو جائے تو یہ قومِ نوح کے لوگوں نے کیا سوچا کہ اگر ہم یہ مالنے کی بھائی گلتی تھے اس کا مطلب تم ہم سے بہتر ہو گئے ہم کو سکھانے آگئے اور یہی چیز آج بھی لوگوں کو حق کی قبلے سے روکتی ہے یہ جب خیالات ہو لوگوں کے اندر رہی ہے اونچ نیچ کے خیالات دیکھ دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کے خیالات اور اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھنے والی بات یہ تقبر یہ غرور حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے یہی برائی تھی قومِ نوح کے اندر پھر بھی نوح علیہ السلام نے بڑے پیار سے سمجھا ہے دیکھیں سورہ حود آیت ونتیس میں اللہ تعالیٰ نکل کرتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اللہ اسعالکم علیہ مالن کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں دین کے طرح بولا لاؤ تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں یعنی جو میں کام کر رہا ہوں دعوت کا اس کے بدلے میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں میں فری میں تم کو بڑا رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہوں کچھ بننا چاہتا ہوں میں کوئی عجرت نہیں طلب کر رہا ہوں میں تمہاری بھلائی کے لئے یہ کس لئے کا یہ اس لئے کا تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں اپنے فائدے کے لئے تم کو بلا رہا ہوں کہ اس پر میں کوئی چارج کروں گا کوئی پیسہ لوں گا کا نہیں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِن عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجرتو اللہ رب العالمين دے گا اور آگے کہا مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُمْ اور کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ ایمان لائے ہیں جن کو تم نیچ کہہ رہے ہو میں ان کو اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں یعنی جو اہل ایمان ہیں مومنین ہیں میرے ساتھ وہ باعزت لوگ ہیں میرے نظر میں محترم ہے تمہارے کہنے سے میں ان کو الگ کرنے والا نہیں ہوں آگے ہیں اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ یا اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں ولیکن یہ عراق مقاوم تجلل میں تمہیں نادان سمجھ رہا ہوں تو بہت ہی پیار سے سمجھائے کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں تم سے میرا عجر اللہ دے گا اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں ان کو بھگا نہیں سکتا یہ اہلِ ایمان والے ہیں تم ہی نادان لوگ دیکھ رہے ہو تم سمجھنے کی کوشش کرو اور آگے ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهُ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةَ اور نہ میں غیب جانتا ہوں وَلَا أَقُولُ إِنِّ مَلَكِ نہ میں تم سے یہ کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ عَيُنُكُمْ لَيُعْتِهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اور جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی جن کو تم حقیر سمجھتے چھوٹا سمجھتے انہیں میرے ساتھ جو لوگ ہیں میں یہ نہیں کہ سکتا کہ ان کو اللہ عجر نہیں دے گا اللہ اعلم بِمَا فِي أَنفُسِ ان کے دلوں میں کیا اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے کہنے سے میں ان کو عجر سے سواب سے محروم نہیں کر سکتا اِنِ اِذَا اللَّمِينَ الظَّالِمِينَ اگر میں ایسا کہا دیا تو میں ظالم لوگوں میں سو جاؤں گا تو اس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس توحید کی دعوت پیش کی جب انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی تو بہت ہی واضح انداز میں کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ خیرقہ ہی کرنے والا ہوں میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں میں کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں اسی حقیقتیں جانتا ہوں جن سے تم واقف نہیں ہو اس لئے میں تم کو بتا رہا ہوں تم کو نصیت کر رہا ہوں لیکن اس کے جواب میں ان لوگوں نے جو کچھ کہا وہی کہا جو اہلِ باطل ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ تم کیسے آدمی ہیں تمہارے ساتھ نیچ لوگ ہیں بے وقوف لوگ ہیں اور تم ہم سے افضل بننا چاہتے ہو یہ وہ بہت ساری باتیں کہیں لیکن نوح علیہ السلام نے بہت ہی پیارے انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا یہ سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے بہت انہوں نے محنت کی نوح علیہ السلام کی بات کچھ لوگوں نے مانا بھی لیکن وہ بہت کم تھے لیکن اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی اس کے بعد کیا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق اتفاق رمائے آمین رب العالمين موسیقی